احمد ورحیم السلام علیکم ریسپیکٹی ٹیچرز اس ویڈیو میں ہم لیم ایس سائنس گروپ کے کورس ماتھیمائٹکس کی ایکٹیوٹیز کو مکمل کرنے کا طریقہ کر جانیں گے اس کے علاوہ آپ نے کسی اور گروپ یا سبجیکٹ کی ایکٹیوٹیز کو مکمل کرنے کا طریقہ کر دیکھنا ہو تو میرے اسی چینل کے اوپر تمام ویڈیوز موجود ہیں ایس سینسی ٹریننگز اور لیم ایس کورس کے حوالے سے جتنی بھی انفرمیشن قائد کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ مرلاوار وہ تمام میرے یوٹیوب چینل جو جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک پلی لسٹ ہے ایس سینسی ٹریننگ آپ پلی لسٹ میں جائیں اور تمام کی تمام ویڈیوز جو بھی آپ کا ایشو ہے انشاءاللہ اس کو ایڈریس کیا گیا اور اس کا سلوشن جو بیسٹ پاسیبل سلوشن تھا وہ بھی شیئر کیا گیا ہے آپ ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں میٹس کو آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو یونٹس ہیں ان کی ایکٹیوٹیز اس طرح شو ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ ایکٹیوٹی نمبر بن کو اوپن کریں اس میں ویڈیوز ہیں پہلی ویڈیو آپ دیکھیں پھر آپ دوسری ویڈیو دیکھیں اس کے بعد جو ہے ایک کوئیسٹن آپ سے کیا جائے گا آپ نے وہ کوئیسٹن کا آنسر دینا ہے اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ بیک پہ آئیں گے ریسپیکٹر ٹیچرز میں یہاں پہ صرف وہ ایکٹیوٹیز آپ کو سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ دیکھاؤں گا جن میں کوئی کوئی کوئیسٹن یا آنسر ہوں گے باقی جو ریڈنگ مٹیریل ہیں ویڈیوز دیکھنے سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ یہاں ویڈیو ریکارڈنگ میں شیئر نہیں کروں گا صرف وہ کروں گا جو کوئیسٹن آنسر یا آسیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے جن میں آپ کو کسی ایکٹیوٹی کا جواب دے رہا ہے میں یونٹ نمبر ون ایکٹیوٹی ٹو کی طرف آتا ہوں یہ اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ویڈیو کی جو ٹائمنگ ہے وہ کم سے کم رہے ایکٹیوٹی نمبر ٹو ہے اب اس میں یہ لوجیکل ریزنگ ہے اس میں ایک ویڈیو ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک ایک question ہے جس کا جواب ہم نے دینا ہے میں اس question کی طرف چل رہا ہوں یہاں پہ میں نے first statement کو select کیا اور submit کیا اس کے بعد میں activity two b کی طرف آ رہا ہوں یہ activity two ہے آپ نے drag and drop کیسے کرنا ہے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں آپ نے جونسی shape نیچے سے select کرنی ہے اس کے اوپر for example آپ نے یہ کرنی ہے آپ اس کے اوپر tap کریں گے ایسے ایک دفعہ tap کریں گے tap کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو جہاں آپ نے place کرنا ہے جس box میں یہاں کرنا ہے پھر یہاں آپ tap کر دیں گے یعنی ایک دفعہ اس کے اوپر اپنی finger رکھیں گے اس کے اوپر اور then اس کو یہاں پہ یہ میں ایک کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ فرد کریں یہ box ہے میں نے اس کے اوپر tap کیا tap کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ tap کیا تو یہ یہاں پہ آ گیا اسی طرح آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہ activity two b مکمل کر لی ہے activity three ہے اس کا answer true کر کے اس سب میٹ کیا یہ activity four ہے اس کے question کی طرف چلتے ہیں اس کا answer ہے determine perimeter and area of square and rectangular rectangle اس کو submit اب ہم activity number five learning objectives کی طرف آ رہے ہیں اس کا تیسرا option ہے knowing applying and reasoning اس کو submit کی answer correct اس کے بعد جو ہے اگلی activity کی طرف چلیں گے unit number one last activity ہے student learning outcomes respected teachers پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا میں صرف question answer آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا answer جو ہے وہ false ہے activity six unit number one اس کو آپ نے submit کیا question number two ہے اس کا answer three digit numbers ہے sorry اس کا جو answer ہے وہ two number three number up to two digits two number up to two digits ہے یہ پہلے غلط ہو گیا تھا یہ currently correct کر لیں اس کو submit کریں unit number two ہے اس پہ آتے ہیں activity one activity one کے question کا answer ہے یہ last one complete pictorial and abstract approach اس کو submit کریں یہ unit new activity number two ہے question ہے اس کا answer ہے better learning environment activity number three unit number two اس کو ہم دیکھیں گے review کو activity ہم start کرنے لگے ہیں اس کا answer decimal ہے unit number two activity number four اس کو ہم open کریں اس کا answer i think logical reasoning ہے اس کو submit کریں unit two activity number five اس question کا answer one thirty one one twenty and one zero nine ہے دو unit مکمل ہو گئے ہم تیسرے unit پہ ہیں اس وقت unit number three activity number one skill is cancer unit number three activity number number two teacher's role اس کا answer unit three activity number three teaching strategy answer اس کا آگے جو question ہے اس کا answer teacher's role unit number three activity number four پہلے question کا answer ہے two two three five zero four one four question کا اس کا آنسر ہے انکوائری based learning اس کا آنسر برینستورمیں اس کا آنسر برینستورمیں اس کا آنسر math lab approach اس کا آنسر discovery approach اس کا آنسر discovery approach اس کا آنسر practical work approach unit three activity five unit three activity five question number one اس کا آنسر ہے problem solving approach question number two collecting and organizing data unit three activity six six is کا پہلا 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 پسنک کا آنسر فالس ہے اور دوسرے اس کا ہے positive relationship unit four ہم start کرنے لگے ہیں activity number one unit number four activity number two unit number four اس کا آنسر فالس ہے پہلے قویسٹن کا ایکٹیویٹی نمبر 3 یونٹ نمبر 4 اس کا پہلا آنسر ہے پلیس ویلی اوڈیشن سبترکشن ہول نمبر ایکٹیویٹی 4 یونٹ 4 اس کا ٹرو آنسر ہے پہلے قویسٹن کا ایکٹیویٹی نمبر 5 یونٹ نمبر 4 ایکٹیویٹی نمبر 4 اس کا یہ ٹو آنسر ہے انیلیسی سنسز ایویشن اپشن نمبر 2 اور یہ درمیان میں ایک موڈل لیسن کی ویڈیو ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے میں ایکٹیویٹی سکس کو اپن کرنے لگا ہوں یونٹ نمبر 4 ہے اور ایکٹیویٹی سکس اے سکس چونکہ کوئی پیڈیا فائل ہے یہ آپ براؤگر سے اپن کریں گے سکس اے ایکٹیویٹی یونٹ نمبر 4 کی یہ میں نے اپن کی ہے ایکٹیویٹی سکس اے کا آنسر ہے ٹیچر لیسن پلان سورے ٹیچر اس کا آنسر لیسن پلان تھا صرف لیسن پلان اس کا آنسر آتا ہے یہ میرا انکریکٹ ہوا ہے میرے سے غلطی سے آپ نے اس کو لیسن پلان کے اوپر سی کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ نے ایک اور ویڈیو ہے موڈل لیسن کی یہ دیکھنی ہے اس کے بعد لیسن پلان ریویو ہے ایکٹیویٹی یہ آپ نے ریویو خود سے دینا ہے جو آپ نے ایکٹیویٹی دیکھی ہیں اگر آپ کو گود لگ رہا ہے اس میں کوئی امپرویمنٹ لگ رہی ہے اس میں امپرویمنٹ کی ضرورت ہے گود ہے نوٹ انکلیوڈڈ ہے یہ سارا جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے خود سے کہ اس میں کون سے آپ کو بیٹر لگ رہے ہیں یہ کوئی سوال جواب نہیں ہے بلکہ آپ کا ریویو ہے اس کے بعد یہ ایک اسائنمنٹ ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے ایکٹیویٹی نمبر سیون بی یونٹ نمبر فائیو اب ہم یونٹ سکس کی طرف چلتے ہیں question number 1 activity 1 final exam and worksheets classroom class test and worksheet here question one answer him question 2 final exam plus term wise exam Activity 2 unit number five question one recall question number two recognize represent model question number two اس کا apply reasoning کے question ہے next اس کا پہلے question کا synthesize and integrate and next question کا ہے justify unit number five activity number three team start 1995 question sorry unit five activity four question one all of the above unit five activity number five 10 to 30 percent respected teachers unit activity number number one ہے unit number six کی اس میں جسٹ آپ نے ریڈنگ کرنی تھی یہ complete ہے activity two unit number six اس کا فالس آنسر ہے activity number three unit number six اس کا true آنسر ہے activity number four unit number six اس کا یہ due to shortage of time والا یہ آنسر ہے ایکٹیویٹی نمبر five اس کا آلویز جواب ہے activity number six unit اس کا true آنسر ہے اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی سیون میں سیلینٹ فیچرز ہیں جو اس کے بعد یہ فیڈبیک فارم ہے ایل ایم ایس کا لو کاؤس نو کاؤس کے ایک ویڈیو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ میں نے پہلے بھی پچھلے جو سبجیکٹس ہیں ان میں بھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو سرٹیفیکیٹ کورس سرٹیفیکیٹ جہاں پر اس لکھا ہوا ہے